اسلام علیکم میں نظاکت علی کیا حال ہے ٹھیک ہے کیریت سے ہے میں امید کرتا ہوں آپ کیریت سے ہوں گے بہت سارے لوگ کاروبار کار بھی رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جو پورا کا پورا ایک سمجھ لیں کہ دنیا کا مادل چینج ہو گیا وہ کاروبار کی طرف ہی آ رہے ہیں بزنس کی طرف آ رہے ہیں جابز ختم ہو رہی ہیں مزدوریاں ختم ہو رہی ہیں اور جو ہے نا حد سے زیادہ ٹکنالوجی ترقی کر گئی ہے اور آنے والا جو دور ہے نا وہ بزنس کی طرف بزنس میں جو ٹاپ لیول کی انڈسٹریز ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ ہیلتھ انڈسٹری ہے جو دوسری نمبر پہ ہے وہ آئی ٹی ہے جو تیسرے نمبر پہ ہے وہ ٹکنالوجی ہے تو آئی ٹکنالوجی نے بہت رقی کیا ہے اور سب سے پہلے نمبر پہ ہیلتھ آگیا تو میں بزنس کی مسال آپ کو ایسے ہی دوں گا کہ بہت سارے آپ نے بزنس دیکھیں بزنس ایک چھوٹے بچے کی ماند ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے نا سیم ایسے ہی بزنس ہے جیسے وہ چھوٹا بچہ بڑا ہوتا ہے نا وہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے پھر وہ چلتا ہے پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے پھر اس کو جیسے پاپا کا نام آنا شروع ہوتا ہے ماما کا نام بولنا شروع کرتا ہے ایسے ہی سیم بزنس ہے اس میں آپ جب آتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کئی بار گرتے ہیں ریچیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو کئی دفعہ اس میں آپ نے گرنا ہوتا ہے کئی دفعہ آپ اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں اس میں صرف بولنے میں کہ بزنس کی لینگویج کیا ہے تو بزنس کی لینگویج ہے میٹھا لہجہ میٹھا رویہ تو آپ جو بھی بزنس کرنے جا رہے ہیں روسی کہاوت ہے کہ اگر آپ کو گسا آتا ہے تو آپ دکان نہ بنائیں تو آپ بزنس کی مثال ایسے لیں کہ چھوٹے بچے کی طرح پھر آپ نے جب شروع کر لیا ہے پھر حمد نہ ہارے ہیں پھر لگے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں اور جتنی بھی آپ ٹاپ لیولز کے لوگوں کی سٹوریاں پڑتے ہیں ان لوگوں کو ایک دن ایک مہینہ ایک سال نے ہوا انہوں نے اپنی پوری پوری زندگی خرچ کر دی اگر میں آپ کو ایک بہت بڑے لیڈر کی ایسیمپل دوں جو بہت زیادہ ترقی کر گئے تو آپ تاریخ دیکھ لیں کہ ان کی ہتر سے بہتر سال جو ہے نا اے جو ہو گئی ہے مستر امران کھان ہے اور یہ پچھلے پانچ دا سالوں کے اندر جو ہے نا وہ قوم تک شعور وہ ساری چیزیں لے کیا ہیں زندگیاں غزاری ہوتی ہیں پھر جا کے مقام ملے ہوتی ہیں اسی طرح کاروبار ہے بزنس ہے جو آپ سٹارٹ کرتے ہیں نا اس میں آپ ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں اور پھر ایک مہینے کے لیے نہیں آپ مشن بنائیں کہ مجھے اس کام میں انشاءاللہ ٹاپ لیول تک جانا ہے پھر اللہ کی طرف سے آپ کو کامیابیہ ملے گی بہت شکریہ تک شکریہ